بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان و مبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین سلسلہ ہے علم و آگاہی کا اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں The Alliance of Private School سندھ کے مختلف عودے داروں سے اور ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں مختلف جو ذہنی آزمائشی مقابلے ہیں خریری مقابلے ہیں ناتخوانی کا مقابلہ ہے حسن قرات کا مقابلہ یہ بھی پیش کیا جاتے ہیں بہرحال آج جو ہمارے مہمانہ نگرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان انجینئر شیر حسن صاحب ہیں ممبر ہیں Alliance Schooling کے اور ساتھ ساتھ منیجنگ ڈیریکٹر بھی ہیں منارٹ سکول ایجوکیشن سسٹم کے اسلام علیکم خیریت سے ہیں سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ سنٹرل کے اور ڈیریکٹر ہیں پریسٹریٹ گرامر سکول کے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ بتائیں خیریت سے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ عبدالرحیم صاحب ہیں پرنسپل آف کراچی کیمرج سکول کیمپس یہ ہے آسیہ قاسم اور ممبر ہیں یہ Alliance of Private School سندھ کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہم جو گفتو کا آغاز ہے وہ شروع کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آفتاب صاحب موجود ہیں اور آفتاب صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریڈی کی طرف سے کیا جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پرابلمز آتی ہیں یا کیا ہوتا ہے یعنی آپ کو تنگ کیا جاتا ہے کیا مسائل آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اس پرٹ فارم پر کچھ بولنے کا موقع دیا اصل میں سنڈلنگ اٹھارٹی کے جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو پہلے تو یہ چیز واضح کر دینے چاہیے کہ سکولز کی جو لیمٹیشنز یہ وہ کیا ہیں تو وہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سکولز جو ہیں وہ بڑے ٹربلز کا شکاہ ہو جاتے ہیں اور الائنس پرائیویڈ سکول ایسوسیشن نے یہ کام یہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ تمام سکولز جو ہے اس کو یہ بتا سکیں واضح کر سکیں کہ کس طریقے سے جو سکول کھول کے اس کی جو ڈاکومیڈیشن سے اس کو پروپر طریقے سے کر کے ہم سنڈلنگ اٹھارٹی کے جو منفی اثرات پڑھنا ہے ہمارے پر اس سے بچا جا سکیں ایک تو یہ بات ہے اور جو پروڑنس کیلیٹ ہوتی ہیں جو بلا جا کے ٹیکسیز آ جاتے ہیں جس کو بلکل وہ ان کے سامنے اس کی کچھ شکل ہوتی نہیں ہے اور نہ وہ پہلے واضح کی ہوتے ہیں وہ اچانک سے آنے کی وجہ سے کئی سکولز ہیں چھوڑے سکولز ہیں وہ بند جاتے ہیں اور جو علاقے کے جو بچے ہیں وہ بھی سروائیف کرتے ہیں بڑی پرشان ہو جاتی ہے بلکل صحیح فرما رہا ہے انجینئر شیر حسن صاحب مجھے بتائیے گا یہ نقل کی روپ تھام کے لیے کیا اصلاحات کیے جا رہے ہیں الائنس آف پرائیوٹ سکولز سندھ کی جانے پر سب سے پہلے تو الائنس آف پرائیوٹ سکولز اور میٹرو ون نیوز کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ آپ کو اس کامیاب ٹرانسپیشن پر بہت بہت مبر اکبار آپ کا سوال یہ ہے کہ نقل مافیا جو تعلیمی سیکٹر کو نقصان پہنچا رہی اس پہ الائنس آف پرائیوٹ سکول کا کیا موقف ہے تو اس میں یہ کہ ہم چیٹنگ کے اگینسٹ ہیں ہم اس کے اوپر مختلف سیمینارز کرتے ہیں ورکشوپ کرتے ہیں آویرنس کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کو ہم اپنا تعاون فرام کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری سکولز کی یا ٹیچرز کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ان کو ضرورت ہے تو ہم ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے علاوہ نقل کے دنوں میں ہم آگائی کی مہم چلاتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نقل جو ایک دیمک کی طرح ہماری نئی نسل کو کھاتا جا رہا ہے ہم اس کو کسی طرح سے روک پائیں بلکل اچھا یہ جو مختلف سکول کے بچوں کے درمیان مقابلے کرائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ پر کیا خیال ہے اس میں دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے اچھے مہمار تیار کرنا چاہیں تو یہ لازمی ہے کہ ہمیں انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہوگا جس پہ ہم انہیں اعتماد دیں کانفیڈنس دیں دوسروں کے سامنے کھڑا ہونا اور اعتماد کے ساتھ بات کرنا سکھائیں تو اس سلسلے میں مختلف سیشنز منعقد کرواتے ہیں پریزنٹیشنز تکاریری مقابلے اس کے علاوہ جو ہماری نیشنل پرسنیلٹیز ہیں جیسے علامہ اقبال قائد اعظم سرسید میں ان کے حوالے سے ہم کوز پروگرامات ارینج کرتے ہیں اور اس تمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو بوسٹ کیا جائے ان کو اعتماد دیا جائے تاکہ یہ مستقبل میں چیلنج اس کا سامنہ کر سکیں